السلام علیکم and welcome to info tag میں ہوں شاہان صدیقی اور میں آج آپ کو سکھاؤں گا ms pen کے ms pen ہم کس طرح سے use کرتے ہیں اور اس میں جو جو tools ہیں وہ کیسے use کیے جاتے ہیں تو بہت آسان ہے اسے use کرنا بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تو چلیے start کرتے ہیں آج کا tutorial اچھا سب سے پہلے اگر ہمیں ms pen open کرنا ہوگا تو ہم کیا کریں گے جسے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک search box آ رہا ہے یہاں پہ ہم simple اسے search کر سکتے ہیں ms pen یہ دے جیسی میں نے ms لکھا میرے پاس یہاں پہ paint آ گیا یا simple میں کیا کروں گا start menu پہ click کروں گا اور یہاں پہ لکھ لوں گا paint جیسی میں paint لکھوں گا یہ آجائے گا میں پاس paint اس پہ click کر دیں یہ ہو جائے گا open ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے interface کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلی بار جو ہے یہ والی بار اسے کہتے ہیں ہم title bar title bar کیا show کرتی ہے title bar سب سے پہلے یہ show کر رہی ہے یہ جو ہے یہ ہے ہماری file کا نام ٹھیک ہے اور یہ لکھا آ رہا ہے کہ ہم نے کونسا software open کیا ہے تو ہم لوگ نے paint open کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس تین options ہوتے ہیں جیسے کہ یہ close اس سے کیا ہوگا جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو ہماری paint کی file close ہو جائے گی یا پھر سے open کرتا ہوں اس کے بعد next maximize اس کا کام کیا ہوتا ہے جیسے ابھی ہماری window جو ہے یہ کافی چھوٹی ہے ہم چاہتے ہیں full screen ہو جائے full screen تو ہم کیا کریں گے maximize پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں full screen ہو یہ ہم چاہتے ہیں واپس سے یہ چھوٹی ہو جائے تو ہم کیا کریں گے اس پہ click کریں گے تو یہ واپس چھوٹی سی ہو جائے گی ٹھیک ہے یا اگر ہم چاہتے ہیں اسے ہمیں اپنی مرضی کے size کا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایسے اس طرف کرسل لے کے جائیں گے دیکھیں اب ہمارا کرسل جو ہے وہ دو arrows میں convert ہو گیا ہے اس سے ہم اپنی مرضی کا اسے size دے سکتے ہیں customize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے بعد next ہم کیا کریں گے جیسے ہمارے پاس یہ software کھلا ہوا ہے جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو یہ minimize ہو کے ہماری task bar میں آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اگر ہم اسے بعد میں open کرنا چاہے ہیں تو easily open کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد next یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کہلاتی ہے menu bar اور یہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہیں ہمارے tabs home tab اور view tab ٹھیک ہے اور یہ ہے ہماری file tab یہاں پہ کچھ options دیکھ لیں جیسے سب سے پہلے new کہ اگر ہمیں paint کی کوئی new document open کرنا ہو تو ہم یہاں سے open کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی document ہے paint کا اسے ہمیں open کروانا ہے تو ہم یہاں سے open کروا سکتے ہیں کوئی بھی picture وغیرہ یا ہم نے جو بھی working کی ہے اسے ہمیں save کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے کریں گے اسے save as save as جب ہم کریں گے تو ہم اسے کسی بھی format میں کسی بھی نام میں اور کہیں پر بھی save کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر ہمیں save کرنا ہوگا تو save کا کام کیا ہوگا جیسے ہم نے کوئی بھی document save کیا ہے اس میں ہم re-edit کرتے ہیں لینے اسے save کرنا ہوگا تو ہم simple use کریں گے save یا اگر ہم اسے print کرنا ہو تو ہم یہاں سے print کروا سکتے ہیں جو بھی ہمارا printer attached ہے اس کو select کر کے simple یہاں سے print تو میں اس کو کر دے جاؤں بھی simple cancel اب آتے ہیں نیچے کی طرف تو سب سے پہلے یہ ہمارا working area یا جہاں پہ یہ والا area جہاں پہ بھی ہم painting کریں گے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ہم canvas ٹھیک ہے اور اگر ہم ایسے اس طرف آجائیں right side پہ تو دیکھیں یہاں پہ ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ رہا اس پہ جب میں کرسل لے کے جاتا ہوں تو میرا جو کرسل ہے وہ کیسا ہو گیا دو arrows میں convert ہو گیا اس سے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے اس canvas کی width کم یا زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یا اگر میں ایسی نیچے دیکھوں تو دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں ڈاٹ دیا ہے اس پہ بھی جیسی میں کرسل لے کے جاتا ہوں تو یہاں سے میں کیا کر سکتا ہوں اپنے canvas کا size کم یا زیادہ کر سکتا ہوں دیکھیں اور اس canvas کا size کتنا ہے وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا لکھا ہوا رہا ہے یہاں جو باہر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں status باہر اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں normally zoom کر سکتے ہیں plus کے button سے کیا ہوگا zoom ہوگا وہ اور minus سے کیا ہوگا zoom out ہوگا مطلب چھوٹا ٹھیک ہے اور اگر یہی کام آپ کی سے کرنا چاہے تو آپ کیا کریں گے control کے ساتھ mouse scrolling تو کیا ہوگا اگر آپ mouse scrolling control کے ساتھ mouse scrolling اپنی طرف کریں گے تو کیا ہوگا zoom out ہوگا اور اگر control کے ساتھ mouse scrolling آپ کرتے ہیں اپنے سے opposite direction میں تو کیا ہوگا وہ zoom in ہوگا ٹھیک ہے تو اسے میں normal کر لیتا ہوں اب for example یہ جو ہم نے یہاں پہ کچھ بھی کر لیا ہم چاہتے ہیں اسے ہمیں اب delete کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے simple یہاں پہ ایک tool دیا ہمیں image group میں اچھا یہ جو ہیں clipboard image tool shapes colors added یہ سارے کہیں groups ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو یہ bar ہے مطلب groups کی جو bar ہے اسے کہتے ہیں ribbon bar ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے لیا select tool اور اس پورے area کو جو مجھے delete کرنا تھا اسے میں نے select کرا جتنے بھی area کو آپ کو delete کرنا ہو آپ simple اسے کر لیں select اور keyboard میں ایک button ہوتا ہے delete وہ press کر دیں تو جو بھی ہم نے select کیا ہوگا وہ ہو جائے گا delete ٹھیک ہے اس کے بعد tools میں آجائیں تو یہاں پہ سب سے پہلا ہمیں ایک tool دیا ہوا pencil جسے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں as a pencil جیسے pencil سے لکھتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یا اگر ہمیں اس pencil کا color change کرنا ہوگا تو ہم یہاں سے color بھی change کر سکتے ہیں دیکھیں چاہیے یا یہ جو pencil ہے اس کا size کتنا زیادہ ہو ٹھیک ہو یا ڈھین ہو کیسا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے size پہ click کریں گے اور اس کا size کیسا ہو وہ آپ یہاں سے define کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد next tool ہے ہمارے پاس fill with color یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالٹی tool اس کا کام کیا ہوگا اس کے ذریعے آپ کسی بھی shape کے اندر color fill کر سکتے ہیں جیسے کہ for example میں نے کہا کہ مجھے یہ yellow color fill کرنا ہے کہاں پہ کرنا ہے اس میں یہ جہاں پہ آپ click کریں گے اس میں color fill ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی line پہ click کریں گے تو اس line میں بھی yellow color ہو جائے جو بھی آپ color fill کرنا ہو وہ آپ select کر رہے then جہاں پہ آپ click کریں گے وہاں پہ color ہو جائے ٹھیک ہے یا اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کو remove کرنا ہے تو ابھی میں نے آپ کو کیسے بتایا تھا select tool سے ایسے selection کر کے selection کرنے کے بعد اس کو میں نے کروا دیا تھا delete اچھا اب میں کیا کر رہا ہوں میں ایسے نہیں چاہتا تو یہاں پہ ایک tool دیا ہوا ہے آپ کو razor tool اس پہ کلک کریں گے اب ریزر آگئی میں پر ریز تو ہو رہا ہے لیکن ریزر جو ہے اس کا size بہت چھوٹا ہے میں چاہتا ہوں ریزر کا size تھوڑا سا increase ہو جائے تو میں کیا کروں گا control کے ساتھ plus press کروں گا جیسی میں control plus press کرتا رہوں گا تو ریزر کا size دیکھیں increase ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں easily اس کو remove کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور بہت جلدی جتنا بھی جو بھی لکھا ہوگا وہ سب raise ہو جائے اور واپس ہم چاہتے ہیں کہ اس کا size جو ہے normal ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے control minus control minus سے کیا ہوگا ہمارے جو یہ razor ہے اس کا size کم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد next tool ہے color picker tool اس کا کام کیا ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی جیسے for example میں یہاں پہ image لے لیتا ہوں اس کے لیے میں file میں گیا open open کرنے کے بعد for example یہ میرے پاس image آگا یہاں سے لیا میں color picker tool اور ابھی دیکھیں میرے پاس color select black color میں نے کہا مجھے جو ہے جیسے میں color picker tool اس color پر کلک کروں گا دیکھیں وہ color select اگر میں چاہتا ہوں مجھے چاہیے یہ yellow type color اس پہ کلک کروں گا دیکھیں کوئی color select ہو جائے یا میں چاہتا ہوں مجھے یہ color چاہیے تو میں جیسے پہ کلک کروں گا یہ color select ہو جائے تو color picker کا کام کیا ہوگا آپ کی کوئی بھی image میں کوئی بھی color ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ same color pick کرنا ہے تو آپ use کریں گے color picker کا اس کے بعد next tool وہ ہے magnifier magnifier سے آپ کیا کر سکتے ہیں zoom کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ابھی ہم یہاں سے کر رہے تھے یا جو میں نے آپ کو shortcut بتایا تھا control mouse scrolling وہ آپ کام یہاں سے بھی کر سکتے ہیں zoom کرنے کا ٹھیک ہے اور zoom out کرنا ہو تو minus پہ click کر دیں یہ normal ہو جائے گا یا zoom out ہو جائے گا کافی ٹھیک ہے یا میں کیا کر رہا ہوں اس کو new لے رہا ہوں مطلب میں چاہتا ہوں یہ مجھے فائل نہیں چاہیئے تو میں new document لے رہا ہوں نیو پہ کلک کر رہا ہوں تو جیسے میں نے نیو پہ کلک کر رہا تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو ابھی ہمارا یہ جو document ہے یہ جو پکچر ہے اسے save کرنا ہے میں نے کہا نہیں کرنا مجھے save دون سے لیکن جیسے میں نے دون سے کیا تو وہ جو document وہ close ہو گیا اور میرے پاس اب pen کی بلکل brand new نئی فائل کھول گیا ٹھیک ہے اچھا آگے بھڑھتے ہیں next shapes group shapes group میں جیسے ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے shapes ہی ہیں اگر آپ کو ایسے line draw کرنی ہو جیسے بھی آپ ایسے draw کروا سکتے ہیں اسے ٹھیک ہے اچھا اب آپ چاہ رہیں کہ ہمیں سیدھی line draw کر لیں لیکن اگر ہم بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت تیلی میری line بن جائی ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں بلکل ہمیں straight ایسے draw کرنی ہو یا ایسے vertically یا horizontally شفٹ کے ساتھ میں draw کر رہا ہوں straight draw ہوگی چاہے آپ کو vertically یا چاہے آپ کو horizontally چاہیے ٹھیک ہے شفٹ کے ساتھ draw کریں گے تو وہ line کیا ہوگی بلکل straight draw چاہیے اچھا میں اس کو slack کر کے کر دیتا ہوں delete سب کو تاکہ میں آپ کو آگے سمجھا سکو ٹھیک ہے اب for example میں نے کیا کر رہا ہے ایک یہاں پہ shape draw کر لیا shape draw کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں مجھے اس کے اندر color کرنا ہے تو یہاں سے میں نے کیا کر رہا fill with color اور یہاں سے کوئی بھی color select کر رہا اور مجھ سے کیا ہوا غلطی سے اس کے اندر click ہونے کے بجائے یہاں باہر click ہو گیا تو یہ تو غلط ہو گیا مجھ سے مجھے اس shape کے اندر color کرنا تھا اور مجھ سے باہر ہو گیا اب کیا کریں گے اس کے لئے آپ simple سا ایک shortcut use کریں گے control z control z کیا ہوتا ہے undo 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 step backward پیچھے جانے کے لئے دیکھیں جیسی میں ctrl z تو جو میں کر کر آئے ہوں وہ میں پیچھے جاتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر مجھے آگے جانا ہے مطلب redo تو میں کیا کروں گا ctrl y دیکھیں جیسی میں ctrl y کرتا رہا ہوں گا میں آگے آتا رہا ہوں گا یہ دیکھیں اس سے آگے میں کر رہا ہوں ctrl y لیکن یہ آگے بڑھ نہیں رہا کیوں کیونکہ اس کے آگے میں کچھ بھی نہیں کیا تو میں سمپل کرتا ہوں ctrl z اب میں نے پھر سے tool لیا color pick کرا then click یہ دیکھیں اس کے اندر color ہوگی ٹھیک ہے یا اسی طرح سے for example میں نے کیا کر رہا ہے یہاں پہ star draw کیا صحیح اب اس کی outline جو ہے yellow color کی کیوں آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ میں اگر میں یہاں سے black color select کر لیوں تو یہ black کی ہو جائے گی اب یہ جو star ہے میں چاہتا ہوں مجھے copy کر کے یہاں پہ لگانا تو میں کیا کروں گا میں نے selection tool لیا اور اس کو میں نے select کریں یہاں پہ option دیا ہو آپ کو copy کا اس سے کر لیں یا اس کا shortcut ہوتا ہے ctrl c اس سے کر لیں میں نے copy کیا then paste ctrl v سے کر لیں یا paste پہ click کر دیں یہ ہو جائے گا لیکن جیسی میں اسے لاتا ہوں تو اس کے ساتھ دیکھیں اس کا background بھی آ رہا white تو میں چاہتا ہوں یہ نہ اس کے لئے میں کیا کروں گا selection پہ دیکھیں یہ جو drop down دیا ہو اس پہ click کریں اس پہ click کرنے کے بعد ابھی جو ہماری selection ہوئی ہوئی یہ rectangle rectangular selection یہاں سے میں اس کو use کروں گا transparent selection اب دیکھیں میں اس کو draw کرتا ہوں اور کرتا ہوں copy paste اب اگر میں اس پہ لاؤں گا تو دیکھیں صرف جو object ہوگا صرف وہ ہی copy ہوگا اس کا background copy نہیں ہوگا دیکھیں ایک اور دفعہ دیکھ لیتے ہیں میں نے کیا اس کو draw draw کرنے کے بعد اچھا ایک کام کر رہا ہوں میں ctrl z کر رہا ہوں تاکہ یہ جو star ہے یہ delete ہو جائے ٹھیک ہے اب میں draw کرتا ہوں اس کو draw کرنے کے بعد واپس میں نے کیا کر رہا transparent selection لی already دیکھیں یہ ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے last time لیا تھا copy کروں گا ctrl c اور ctrl v paste جو copy نہیں ہوا ctrl z کیا میں نے copy paste دیکھیں اس کا background نہیں آیا صرف وہ جو shape تھا وہ copy paste ہو گیا ٹھیک ہے اچھا select all مطلب اگر آپ کو یہ سب delete کرنا ہے تو آپ ایسے selection لے رہے ہیں اس سے اچھا ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ simple کیا کریں ctrl a جیسے آپ ctrl a press کریں گے تو جو بھی آپ کا canvas پہ بنا ہو ہوگا کچھ بھی بنا ہو وہ سب کا سب select ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو مجھے delete کرنا ہے تو میں نے simple delete کر دی ٹھیک ہے یا اس کے بعد میں نے کیا کر رہا پھر سے ایک square rectangle draw کر لیا draw کرنے کے بعد اب اس کا جو یہ outline color آ رہا ہے یہ میں چاہتا ہوں یہ اس کی width جو ہے تھوڑی سی increase ہو جائے تو میں کیا کروں گا size میں جاؤں گا اور یہاں سے دیکھیں میں increase کر رہا ہوں کتنی ہو گئی ہے 8px 8px سے بھی اگر مجھے زیادہ کرنے ہوں تو میں use کروں گا Ctrl plus دیکھیں جتنا میں Ctrl plus press کرے جا رہا ہوں اس کی width اتنی ہی زیادہ increase ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر واپس normal کرنے ہوگی تو Ctrl minus اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا یہ کب ہوگا جب آپ کا shape selected ہوگا دیکھیں ابھی یہ جو آپ کو ایک line دکھری ہوگی dotted form میں ڈیشت form میں یہ جب آپ کے shape پہ یہ line آ رہی ہے جب آپ کروگے Ctrl minus یا Ctrl plus کبھی آپ کی stroke کم یا زیادہ ہوگی اگر اب دیکھیں میں اس کو selected نہیں ہے normal اب میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں اگر میں Ctrl minus کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا Ctrl press کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کب ہوگا جب آپ اپنے shape کو draw کروائیں ٹھیک ہے اب ہوتا صحیح ہے تو اس کو میں کر دیتا ہوں normal اس کے بعد اب مجھے اگر اس میں color fill کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا یہ بالٹے ٹول دوں گا اور یہاں سے simple اس پر کلک کر دوں گا جو بھی color مجھے چاہیے اس پر کلک کروں گا draw ہو جائے fill ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک اور color ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے background color اس کا کیا کام ہوگا دیکھیں میں نے کیا کر رہا ابھی میں کوئی بھی چیز draw کرتا ہوں تو دیکھیں اس کی stroke کا color وہ آ رہا ہے جو ہمارا first color اور اس کے اندر color دیکھیں کوئی بھی نہیں آ رہا بھی صحیح یا اگر مجھے اس کے اندر color کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا color to جو اس کو select کروں گا اور کوئی بھی color pick کر لوں گا اب دیکھیں اگر میں کوئی shape draw کرتا ہوں نہیں ہوا اس میں color color کرنا ہوگا ہم کیا کریں گے یہاں سے لیں گے fill with color کونسا color کرنا ہے select کریں گے اور apply دیکھیں جس shape میں بھی آپ کرنا سا ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں easy ٹھیک ہے یا میں ctrl z کر رہا ہوں یہاں سے میں نے پھر سے shape shape لینے کے بعد ابھی دیکھیں اس میں کوئی بھی background color نہیں آ رہا ہے کام کرتا ہوں میں میں نے اس میں کر لیا color پھر سے میں نے ایک اور shape draw کیا draw کرنے کے بعد اس کی outline کر لی میں نے black black کرنے کے بعد میں اس کو لاتا ہوں اس shape پہ دیکھیں اس کے اندر کا color کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں مجھے اس کے اندر کا color چاہیے میں جاؤں گا fill میں fill میں جانے کے بعد دیکھیں یہ وہ ہوگا no fill اس کو میں کیا کر لیوں گا solid color دیکھیں اس میں solid color پہ جیسی میں کرسل لے کے گیا کونسا color ہوا جو color 2 میں select ہوا ہوا تھا ٹھیک ہے جب color کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہمارا option ہے وہ select ہوا ہے no fill کا یہاں سے میں کر لیتا ہوں اسے solid color یا کریونس مارکر یہ کچھ effect سے اس طرح آکے تو میں solid color کر لیتا ہوں simple دیکھیں اب میں کوئی بھی چیز draw کروں گا اس کا color آئے گا کونسا color آئے گا تو آپ نے color 2 میں select کیا ہوگا دیکھیں میں color 2 میں green color کر لیتا ہوں دیکھیں اس کے اندر automatic green color ہوگیا اور اب میں جتنی بھی چیزیں draw کروں گا ان سب کا جو ہے fill green color آئے گا اور stroke black color کیا ہے stroke change کرنی ہے تو stroke کا color آپ color 1 select کریں اور یہاں سے جو بھی آپ color select کریں گے وہ آئے گا آپ کی stroke ٹھیک ہے یہ طرح clear ہوگیا ہوگا یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب delete کر دیا میں نے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو single line draw کرنی ہے straight تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں سب draw کر سکتے ہیں یا اگر آپ کو curve line draw کرنی ہو تو اس کے لئے آپ curve tool لے سکتے ہیں یہاں سے curve tool لینے کے بعد ایسا آپ draw کریں draw کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو آپ جیسا بھی curve دینا چاہیں easily simple دے سکتے ہیں یہ دیکھیں صحیح اس طرح صحیح جیسے کہ پھر سے میں نے کیا کریا draw کیا draw کرنے کے بعد جیسا curve دینا چاہیں آپ اسے curve ایسے curve دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں کیا کر رہا ہوں تھوڑا سا اس کا stroke size بڑھا رہا ہوں تو اگر میں جو کام کرنے جا رہا ہوں آپ کو clear ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک option دیا ہوا ہے ہمیں outline جو ہمارا یہ shape ہے اس کی outline ابھی کیسے آ رہیے دیکھیں solid color اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو outline نہیں چاہیے تو اب یہاں سے کیا کر دیں گے no outline یا اگر یہ solid color اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو clear on میں چاہیے تو دیکھیں کتنی اچھے effect میں یہ تبدیل ہوگا اب آپ کسی بھی shape کو draw کریں گے وہ اسی outline میں draw change کرنا چاہتے ہیں آپ select کریں outline میں چاہیں change جیسے oil paint دیکھیں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اسی طریقے سے اس کو draw کر سکتے ہیں نہیں اچھا لگ رہا تو change کرنا ہے natural pencil یا water color یہ آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں لیکن یہ کب ہوگا جب آپ اپنا shape draw کرتے ہیں جب ہی اب دیکھیں اس پہ یہ جو editing کے tools آ رہے ہیں ابھی ابھی آپ اس کا موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں لیکن اب میں اگر اس پہ کہیں کلک کر دیتا ہوں کوئی اور اب میں اس میں موڈیفیکیشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یا اسی طرح سے brushes دی ہیں ہم نے multiple styles کے دیکھیں یہ برا شمالہ کچھ ایسا ہے یا اگر ہم موڈیفیکیشن پین پین ٹھیک ہے یا اسی طرح سے brush oil pen type یا پینٹنگ مالا brush دیا ہمیں یہاں پہ اور بھی brush دیا ہیں جیسے marker جیسے marker سے نورمالی دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ جس color کا کروانا چاہے وہ آپ color slack کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں سے کروں گا تو کیا ہوگا اس کی height کم یا زیادہ ہوگی اور اگر میں corner سے کروں گا دونوں dimensions ایک ساتھ increase یا decrease ہوں گی ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور اب جیسے میں نے باہر click کر دیا اب وہ جو آ رہے تھے ہم پاس anchor points وہ چلے گئے اب مجھے اس کا size کم یا زیادہ کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا selection لوں گا select کروں گا then اب میں اس کا دیکھیں points آ گئی اب میں اس کا size کم کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز یاد رکھئے گا آپ بڑی picture کا size چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن چھوٹی picture کا جب آپ size increase کریں گے دیکھیں اس کے pixels break ہو جائیں گے پھٹے پھٹے pixels آ رہے ہوں گے تو کوشش کریں آپ جو بھی بناتے ہیں وہ بنایں بڑی picture میں کہ اگر آپ اسے چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ اس کا size چھوٹا کر سکتے ہیں یا اگر ہم یہاں سے اس کو draw کرتے ہیں draw کرنے کے بعد selection اس کی میں کرتا ہوں selection selection کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option دیا ہوا ہے ہمیں resize resize کی شوٹ کی یہاں پہ Ctrl W resize کرتا ہوں resize کرنے کے بعد سب سے پہلے لکھا ہے resize کہ اگر آپ اس کا size بڑھانا چاہتے ہیں جو ہم کیسے کر رہے تھے اس طرح سے ایسے size کم یا زیادہ کر رہے تھے ہوں تو وہ آپ resize سے کر سکتے ہیں کتنا percent پہ کرنا ہے آپ کو pixels پہ کرنا ہے وہ آپ یہاں سے resize کر سکتے ہیں اور اگر آپ horizontally width vertically height کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہو وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہو یا اگر آپ skew کرنا چاہو جتنا بھی وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہو دیکھیں اس طرح سے rotate type ہو جائے گا ٹھیک ہے یا اگر آپ چاہو جیسے کہ for example میں نے کیا کرا ایسے esquire بنا لیا ابھی دیکھیں میرا esquire اتنا ہے اور میرا canvas وہ کافی بڑا ہے تو میں چاہتا ہوں میرا canvas میرے اس esquire کے جتنا ہو جائے تو میں کیا کروں گا یہاں سے لیے میں نے selection اور اپنے esquire یا اپنی جو بھی چیزیں اس کو select کر لیا اور یہاں پہ ایک option دیا ہو ہے crop اب دیکھیں جیسی میں اس پہ کلک کروں گا میرا canvas دیکھیں میرے object کے مطابق ہوگی ٹھیک ہے یا اس کے بعد آگے چلتے ہیں next یہاں سے میں نے کیا کرا ایک arrow ڈراؤ کر لیا کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اس میں color کر لی دیں کوئی سا ایسے اب میں نے کیا کرا اس کو select کرا select کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں اچھا اس کی میں کر لیتا ہوں ایک copy c c c c c p paste اب میں چاہتا ہوں یہ جو دوسرا والا arrow ہے اس کی میں نے copy یہ مجھے چاہیے روٹیٹ کرنا مطلب الٹا چاہیے یہ اس طرف جا رہا ہے تو یہ ایسے جائے تو میں نے کیا کرا روٹیٹ میں گیا روٹیٹ میں جانے کے بعد مجھے کہاں چاہیے رائٹ سائٹ کی طرف تو میں یہاں سے کر دوں گا اسے روٹیٹ رائٹ سائٹ 90 ڈگری بلکہ نہیں ہمیں چاہیے تھا اُلٹا تو ہم اس کو کریں گے یہاں سے 180 یہ جائے صحیح ہے یا اگر ہمیں اس کو vertically کرنا ہو تو پھر سے میں paste کرتا ہوں پہلے canvas کا سائٹ تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں then paste paste پیسٹ کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں یہ کیسا ہو جائے ایسے اوپر کی طرف ہو جائے تو میں کیا کروں گا روٹیٹ روٹیٹ رائٹ سائٹ 90 ڈگری تو دیکھیں یہ روٹیٹ ہو گیا یا اوپر کی طرف ٹھیک ہے یا اسی طرح سے مجھے اس کو روٹیٹ کروانا ہو نیچے کی طرح تو میں کیا کروں گا اس کو میں یوز کروں گا روٹیٹ رائٹ سائٹ 90 ڈگری تو یہ نیچے کی طرح روٹیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فار اگزمپل یہ جو ریٹ کلر ہے اس کو تھوڑا سا ڈارک کرنا یا لائٹ کرنا تو اس کے لئے آپ یوز کریں ایڈیٹ کلر پر کلک کریں جو آپ کلر کلر کیا ہے اس کو آپ لائٹ یا ڈارک یا اگر آپ کسی بھی کلر میں کوئی بھی کلر مکس کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ایزی لی یہاں پہ اپنی مرضی کا کلر سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسا بھی آپ کرنا چاہیں کوئی بھی کرنا ہے اس طریقے کا میں نے کلر سیلیک کیا ٹھیک ہے ایسی آپ کلر بنائیں گے وہ دیکھیں یہاں پر آجائے گا یہ پنگ ٹائپ اب آپ جیسے کہ کلر کرنا چاہیں وہی کلر ہوگا چاہیے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا یہ یہ ٹول اس کا کام کیا ہوگا کہ اس سے آپ اپنے ٹیکس لکھ سکتے ہیں کوئی بھی اب چاہتے ہیں یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے تو آپ کیا کریں اس کو سلیک کرنے سلیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ کوئی بھی کلر کرنے یہ دیکھیں چینج ہو جائے گا اس کا کلر یہ آپ چاہتے ہیں یہ جو بھی لکھا ہوا آرہا ہے یہ اس طرح ہے ہم چاہتے ہیں یہ یہاں آ جائے تو ہم کیا کریں گے یہ جو آپ کو نظر آری ہوگی اس کی سلیکشن ڈیش اس ٹائپ کی اس پر کرسل لے کے جائیں دیکھیں جیسی میں کرسل لے کے جا رہا ہوں میرا کرسل چینج ہوا اب میں اس کو پکڑ کے مطلب ڈریک کر کے یہاں پر ڈراب کروں گا تو یہ ادھر آ جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے جو لکھنا تھا وہ لکھ لیا یا اگر میں اس کو بولڈ وغیرہ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں یہاں سے بولڈ اٹیلیک وغیرہ انڈر لائن یا اس کی کوئی فون فیملی مجھے چینج کرنی ہے وہ بھی میں کر سکتا ہوں سائز وغیرہ کبھی زیادہ کرنا ہے تو وہ بھی میں یہاں سے easily کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یا اسی طرح سے میں چاہتا ہوں مجھے اس طرح سے نہیں لکھنا میں چاہتا ہوں مجھے پورشن میں لکھنا ایریا میں لکھنا تو میں کیا کروں گا سمپل یہاں سے میں لوں گا ٹیکس ٹول اور اس طرح سے دیکھیں میں ایک ایریا ڈراؤ کر لوں گا اب میں جو بھی لکھوں گا وہ اس ایریا میں ہی آئے گئے یہ دیکھیں صحیح اب آپ جو لکھ رہے ہیں آپ نے اور لکھا تو یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کیا کرنے ہیں یہاں سے اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں تو جو بھی آپ نے لکھا ہوگا وہ آپ کو easily نظر آ جائے گا صحیح ہے یا میں نے کیا کر رہا اس کی میں فون ٹھوڑی سی نورمل کر لیتا ہوں بولڈ وغیرہ سب ہٹا دیا میں نے نورمل لکھ لیا یہ دیکھیں میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لکھنا تھا کنفرم ہو گیا اب جو بھی آپ کو کلر وغیرہ چینج کرنا تھا فونٹ سائز بولڈ بولڈ جو بھی کرنا تھا اب آپ چاہتے ہیں بس کنفرم ہو گیا اب اتنا ہی کام کرنا ہوں مجھ اور کچھ بھی نہیں کرنا تو آپ اس سیلیکشن سے بہار ہی یہاں پہ کلک کر دیں اب دیں گے اب آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے کلر وغیرہ چینج نہیں کر سکتا واپس کا ٹھیک ہے تو اگر آپ کو واپس اس کا کلر چینج کرنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے یہاں سے لیں گے فیلوک کلر ٹول جو کلر کرنا ہوگا وہ سلیٹ کریں گے اور ایسے اس پہ کلک کر دیں ٹھیک ہے یا ایسے آپ ملٹیپل کلرز میں بھی اسے کنورٹ کروا سکتے ہیں گولا گنڈا بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے میں اس کو نورمالی سلیک کر کے کر رہا ہوں ڈیلیٹ میں نے پھر سے ٹول دیا ٹیکس ٹول یہاں پہ میں نے پھر سے کچھ لے کیا ٹھیک ہے لکھنے کے بعد تھوڑا سا اسے سینٹر کر لیں دین اب میں کیا کر رہا ہوں یہاں سے میں نے لیا سب سے پہلے اریجر ٹول اور میں چاہتا ہوں مجھے کچھ کرنا یہ ہے اس کو ملٹیپل کلر کا کرنا جیسے نیچے کی طرف کچھ رہا ہے اوپر کی طرف کوئی اور سا کلر ہو جائے تو میں کیا کروں گا جو مجھے اوپر کی طرف کلر کرنا ہے وہ میں کروں گا کلر ٹو میں سلیکٹ جیسے مجھے اورنج کلر کروانا ہوں ٹھیک ہے سلیکٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا میں ریزر کا سائز بڑھا لیتا ہوں اور یہ دیکھ لیجئے گا کلر ون آپ کا وہی کلر ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ٹیکس میں ہوگا پھر کیا کریں گے رائٹ کلک لیفٹ کلک نہیں پریس کرنا رائٹ کلک پریس کریں گے اور اس طرح سے دیکھیں آپ اپنے ٹیکس پہ موف کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ٹیکس پہ جتنا بھی آپ موف کریں گے وہ کلر ریز ہو کے دوسرا کلر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں نیچے آپ کو دوسرا کلر چاہیے وہ سلیک کریں اور نیچے کدھر رائٹ کلک پریس کر کے کوئی اور سا کلر کر دیں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے یہی کام آپ اپنی پکچر میں بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ نے بنائی گئے شیپ وغیرہ میں اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز اور کہ اس کو میں سلیک کر کے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ اچھا اب دیکھیں میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ میں پاس یلو کلر کیوں آرہا یلو کلر اس وجہ سے آرہا کیونکہ کلر ٹو جو ہے وہ ہمارا یلو ہے کلر ٹو کیا ہوگا جو شیپ کے اندر آئے گا صحیح ہے تو اس کو ہمیں رکھنا ہے وائٹ اب اگر میں ڈیلیٹ کروں گا تو وائٹ کلر آرہا صحیح ہے اب میں نے کیا کر رہا یہاں سے میں نے ایک سرکل ڈرو کر رہا سرکل ڈرو کرنے کے بعد تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں سرکل ڈرو کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کی ایک ہم نے یہ ڈرو کر لیا فیس ٹھیک ہے پھر کیا کر رہا ہم نے اس میں کوئی بھی لائٹ سا کلر پھل کر دیا کنٹرول زائٹ نیند ٹھیک ہے اب میں نے کیا کر رہا یہاں سے سیمپل سیلیکشن ٹول لیا سلیک کر رہا اس کو سلیک کرنے کے بعد میں نے شیفٹ پریس کیا شیفٹ پریس کرنے کے بعد اس شیپ پہ کلک کر دیں اب جیسی اگر آپ شیفٹ چھوڑ بھی دیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب جیسی میں اسے موف کراؤں گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری رننگ پکچر بھی بنا سکتے ہیں آپ ایتی بھی جتنی جلدی جلدی موف کرائیں گے یہ اتنی جلدی زیادہ زیادہ یہ موف ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ چھوڑ دیا اب اگر میں اس کو موف کراؤں گا تو یہ صرف ایک دفعہ ہو رہا میں چاہتا ہوں پھر سے مجھے رننگ کرنا ہے میں اس کو تو شفٹ پیس کروں گا دین رن ایسے میں اس کو رننگ پکچر بھی بنا سکتا ہوں یہاں پہ ایزی لی ٹھیک ہے اب دیکھیں شفٹ چھوڑ دیا میں نے اب میں موف کر رہا ہوں تو یہ صرف اس کی یہ جو پکچر میں نے بنائی تھی جو فیس میں نے بنایا تھا صرف یہ ہی موف ہو رہا ہے اور کوئی بھی چیز موف نہیں ہو رہی صحیح ہے اچھا میں اس کو سلیکٹ کر کے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ سلیکٹ کنٹرول ایک یہ ہے میں نے اور ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب فور اگزیمپل کہ یہاں پہ میں نے کچھ بھی بنایا کوئی بھی ڈرائنگ کی میں نے صحیح میں ایسی بیسی کچھ بھی بنا لیتا ہوں یہ میں نے کچھ ایسے ہی شیپ بنا لی ہے صحیح میں چاہتا ہوں اب مجھے کرنا یہ ہے کہ اسے سیف کروانا ہے تو سیف کرنے کے لیے میں نے کیا کرا فائل میں گیا میں سیویس سیویس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں یہ جو ہے بی ایم پی یہ کیا ہوتی ہے فائل ایکسٹینشن ہوتی ہے ہماری پین کی ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو اسی فائل ایکسٹینشن میں سیف کرتا ہوں کہاں سیف کروانا چاہتے ہو تو میں نے دیکھ ٹاپ پہ سیف کر دیا میں نے ٹھیک ہے دین کلوز کر دیا دیکھیں یہ آگئی میری فائل جب میں اس کو اپن کرتا ہوں ڈبل کلک کیا میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا تو دیکھیں یہ میرے پاس اپن ہو گئی چاہیے یا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں پھر سے پینٹ اپن کرتا ہوں بیسک سی یہاں پہ کوئی بھی میں یہ ڈرائنگ بنا لیتا ہوں شیپس ڈراؤ کر کے صحیح ہے اب میں چاہتا ہوں مجھے اس کو سیف کرنا ہے ایزا پکچر صحیح ہے تو میں کیا کروں گا فائل میں جاؤں گا سیف اس کروں گا سیف اس کرنے کے بعد یہاں سے میں یوز کر لوں گا یا تو پی این جی فارمیٹ یا تو جی بی جی فارمیٹ صحیح ہے سیف چیک کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ میرے پاس سیف ہو گئے ٹھیک ہے کلیر ہے بات اچھا اب ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کو واپس ری ایڈٹ والی فائل بنانی ہے تو ہم سیف اس کریں گے سیف اس کرنے کے بعد پھر ہم جی بی جی یوز نہیں کریں گے پھر ہم یوز کریں گے یہاں سے اس کی اوریجنل فائل فارمیٹ سوری یہ والا نہیں بی ایم یہ ٹھیک ہے بیٹمیپ بی ایم پی یہ جو ہے اس کی اوریجنل فائل فارمیٹ ہوتا ہے فائل ایکسینشن ہوتی ہے جو کہ کہلاتی ہے بی ایم پی بی ایم پی کی فل فارم کیا ہوتی ہے بیٹمیپ ٹھیک ہے بیٹمیپ بیٹمیپ کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں فار ایم پیل یہ میرے پاس ایک شیپ ہے ٹھیک ہے جو ابھی ہم کام ایسے یہاں سے زوم کر رہے تھے اور جو میں نے آپ کو شارٹ کٹ بتایا تھا کنٹرول ماؤنس سکرولنگ ویسا ہم اسے زوم ان زوم آؤٹ کر رہے تھے تو وہ اپشن آپ کو سب سے پہلے دیا ہوئے ویو ٹیب میں یہ رہا ہے زوم گروہ اگر آپ زوم ان کرنا چاہے تو زوم ان کر سکتے ہیں کہ آپ بہت بڑا دیکھنا چاہے یا زوم آؤٹ کرنا چاہے تو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر آپ نے کافی زیادہ زوم ان کیا ہوئے کافی زیادہ زوم آؤٹ کیا ہوئے آپ چاہتے ہو ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے تو آپ سمبل ہنڈریٹ پرسنٹ پر کلک کر دو آپ کا جو زومنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی ہنڈریٹ پرسنٹ صحیح ہے یا اسی طرح سے یہاں پہ ہم دیکھیں شو اینڈ ہائیڈ اچھا ایک چیز اور اگر میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کوئی برش یا پینسل لے لیتا ہوں پینسل سے یہاں پہ میں نے ایک کچھ بھی یہ ڈراؤ کر لیا ٹیک ہے ڈراؤ کرنے کے بعد میں نے یہاں سے لیا فیلویٹ ٹول کر کے یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا صحیح اب میں اس کو اگر زومنگ کروں اور اس طرح لاؤں تو دیکھیں بلکل میں ایزیلی اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں مجھے کلر کرنا ہے جیسے کافی چھوٹا ایریا ہے جیسے کہ یہ تو اس میں آپ زومنگ کر کے ایزیلی کلر کر سکتے ہیں ٹیک ہے یا اگر آپ چاہو تو اسے زوم آؤٹ کر لو ہنڈریٹ پرسنٹ پہ کلک کرو کہ یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہو جائے صحیح ہے سیلیک کر کے میں کر رہا ہوں اسے ڈیلیٹ اچھا اب رولر رولر کا کام کیا ہوگا اس سے پہلے ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کوئی بھی شیپ یہاں سے لیتے ہو یا اگر آپ نورملی ایسے اس کو اپنے ماؤس کو آگے پیچھے بھی کرتے ہو تو دیکھیں یہاں پہ دیکھئے اس طرف صحیح یہاں پہ دیکھئے کچھ نمبرز کم یا زیادہ ہو رہے ہوں گے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہمارا کینوس ہے یہ پورا پیج اس کا سائز آ رہا ہے لیکن یہاں یہ جو ویلیو آئے گی وہ کیا ہوگی وہ ہمارے پکزل ہوں گے جو ہم چیز ڈرو کرنے والے ہوں گے یہ کم یا زیادہ جو ویلیو ہو رہی ہے یہ کیا ہے پکزل یہ ہمیں ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ جو ہے کتنی بڑی کچنی چھوٹی کیا چیز بنا رہے ہو صحیح ہے تو اس سے ہم صحیح سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو ہم نے کیا کر رہا یہاں سے لے لیں رولر فور اگزمپل آپ دیکھیں آپ کے پاس رولر آ گیا آپ کو ایک آسانی ہو گئی کہ اگر آپ کو کوئی بھی شیپ ڈرو کرنا ہے وہ کتنے بڑا ہو جیسے میں نے کہا مجھے یہاں سے ڈرو کرنا ہے کہاں تک 300 تک دیکھیں ایکوال بلکل 300 دو لائنز آ رہی ہیں یہاں پہ ایک آ رہی ہے یہ ورٹیکلی اور ایک یہ آ رہی ہے سوری ہاں ورٹیکلی اور یہ آ رہی ہے ہوریزونٹلی یہاں سے میں نے لیے ریٹینگل میں چاہتا ہوں مجھے فور اگزمپل ہنڈریڈ بائی ہنڈریڈ کا ایک اسکوائر کرنا ہے تو دیکھیں یہاں سے میں نے پہلے ورٹیکلی میچ کی ہنڈریڈ ہو گیا اور یہاں سے میں نے ہوریزونٹلی میچ کی ہنڈریڈ ہو گیا اب میں ڈرو کرتا ہوں اور یہ میں 200 تک ڈرو کرنا تو دیکھیں پرفیکٹ یہ اسکوائر بن جائے گا آپ کے پاس اسی طرح سے اگر آپ کوئی ایلپس مطلب سرکل ڈرو کروانا چاہے تو وہ بھی سمپل آپ ایسے ہی ڈرو کروا سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں مجھے تری ہنڈریڈ سے بنا دیں یہ میں آگیا تری ہنڈریڈ پہ دونوں میچ کر لیے میں نے اور کتنا بنانا ہے فور اگزمپل فور ہنڈریڈ تو میں نے یہ میچ کیا یہاں سے ہوریزونٹلی تو دیکھیں یہ پرفیکٹ آپ کا جو ہے ہنڈریڈ بائ ہنڈریڈ کا سرکل بن گئے اسی طرح ہاں سے ایک اور چیز گریڈ لائنس گریڈ لائنس کا کیا کام ہوگا اس کو بھی آپ میجرمنٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں زوم کر لیے دا ہوں زوم کرنے کے بعد جو میں نے بنایا ہے اسے میں سیلیکٹ آل کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے کیا کر رہا ہوں ایک ریٹنگل لے لیا دیکھیں پہلی بات تو یہ میجرمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اس سے آپ ایزیلی آپ یہ ڈیفائن کر سکتے ہو ہنڈریڈ پرسنٹ کر لیتا ہوں میں اسے دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہو آپ کو کہاں سے کتنا بڑا شیپ بنانا ہے صحیح ہے یا اگر میں اس کی ویڈ تھوڑی سی کم کر لوں اس ٹروپ کی تو دیکھیں ایزیلی آپ کو یہ مینشن ہو جائے گا صحیح ہے اگر آپ اس کی کوئی کوپی بھی لیتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو سلیکٹ کریا یہ ٹرانسپیڈنٹ والا سلیکٹ کرنا ہے مجھے کوپی کیا اب آپ اس کو ایزیلی بلکل سیٹ کر سکتے ہو آرام سے ارابر برابر میں ایسی آپ ورٹیکلی بھی کر سکتے ہو اس سے آپ کو کافی مغز ماری کی ضرورت نہیں ہوگی بلکل آپ ایکوریٹ سٹیپ بائی سٹیپ اسے سیٹ کروا سکتے ہو صحیح ہے جیسے گرافکلی ہم کام کرتے تھے اس طرح سے یا نیکسٹ آپشن اسٹیٹس بار اسٹیٹس بار کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والی بار اگر آپ یہ چاہتے ہو نہ شو ہو تو چیک اٹھا دیں یہ جو ہم نے بنایا ہے ہم چاہتے ہیں ہمیں اسے فلسکرین پر شو کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے فلسکرین کر دیں گے یہ دیکھیں جو بھی ہم نے کام کیا ہوگا فلسکرین شو ہو جائے گا اب ہم اس کو ہٹانا ہے تو ہم کیا کریں گے ماؤس کلک کر دیں گے یا ہمارے کیبورڈ میں ایک اسکیپ بٹن ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پر ٹاپ پر وہ پریس کر دیں گے تو یہ پریویو ہٹ جائے گا اس کے بعد اب دیکھیں آخری جو اپشن ہے وہ ہم آپ پر تھامنیل کا لیکن یہ ابھی کیا ہوا ہوا ہے فریز ہوا مطلب یہ اپلائے نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ بیسکل اس کا کام ہی ہوتا ہے اب میں کرتا ہوں زوم ان دیکھیں اب یہ دیکھیں ان فریز ہو گیا اب اسے آپ اپن کر سکتے اس کا بیسکلی کام ہی ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی بڑی پکچر اب دیکھیں میں نے اس کو زوم کر لیا اب میں نیچے جاؤں تو بھی دیکھیں میری یہ پکچر آ رہی ہے اور اگر میں رائٹ سائیڈ پر بھی جاتا ہوں تب بھی دیکھیں میری تھوڑی بہت یہ پکچر آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں میں نے اس کو زوم تو کر لیا لیکن جیسی ہی میں تھامنیل پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میں بھائی ایک تھامنیل آ گئے اس کا میں سائز انکریز ڈکریز کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو آپ کی پوری پکچر کو دکھائے گا جہاں آپ اسے موف کروائیں گے اس کو اس طرح سے پوری پکچر آپ یہاں سے چیک کر دیں یہ نہیں چاہیئے تھامنیل یہاں سے اس کو کلوز کر دیں یا تھامنیل کے بٹن پر کلک کر دیں تو وہ تھامنیل ہٹ جائی ٹھیک ہے تو دیکھا کتنی ایزیلی ہم نے ایم ایس پینڈ کو کور کر لیا کتنا آسان تھا تو اس کی پریکٹیس کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں آسان لگیں اور کس کی پریکٹیس آپ کو مشکل لگی یا کوئی چیز جو آپ کی سمجھ نہیں آئی ہو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو پھر سے وہ دوبارہ سمجھا سکوں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک پر ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے